پلاول بھٹو نے تازہ بیان میں کہا آئینی ترمیم کے لیے ڈیڈ لائن ہمارا مسئلہ نہیں حکومت کے لیے اہم ہو سکتی ہے اتفاقی رائے ہو گیا تو پچی تک توبر سے پہلے ترمیم پاس کرا لی جائے گی شیمن پیپلز پارٹی پلاول بھٹو نے صحافیوں سے ملاقات میں کہا جے یو آئی کا مسودہ سامنے آئے گا تو بیٹھ کر اتفاقی رائے پیدا کریں گے ایوان صدر میں فلسطین کے مسئلے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی جب پانچ بڑے بیٹھے تھے تو سنجیدہ گفتگو ہوئی ہوگی پی ٹی آئی نے بھی آئینی ترمیم کے لیے جائز نکات دیے تو شامل کریں گے انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل روشن نظر نہیں آتا وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں کیا یہ جمہوری رویہ ہے چیف جسٹس کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا بس افتخار چودری جیسا نہ ہو مجوزہ آئینی ترامیم میل ملاقاتیں اور مشاورتیں بیرستر گوھر کی قیادت میں پی ٹی آئی کے وفد کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات ہوئی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا بیرستر گوھر کہتے ہیں کہ پہلے حکومت کا ڈرافٹ آ جائے پھر اس پر بات کریں گے ابھی تک حکومت نے کوئی مساودہ نہیں دیا یہ بھی کہا کہ قوم کے لیے پارلیمان کے لیے اور آزاد عدلیہ کے لیے ہم متحد ہیں ہمارا احتجاج پرمن تھا جو ہمارا حق ہے فواد حسن فواد نے بھی سربرا جے ای وائی سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی دوسری جانب آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے حکومت نے نمبر گیم پوری کرنے کے لیے بھی کمر کسلی ہے بیرون ملک موجود ارکان کو پندرہ اکتوبر تک ہر صورت وطن واپسی کی ہدایت کر دی اس وقت دس سے زائد ایم این ایز اور سینٹرز پاکستان سے باہر ہیں